دعا برہ حجت خدا وفی کل سات من سات لیل ونہار ولین وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وائینا حتا تسکن وردکتون وطمتیاہو فی ہاو طویلہ یا رب محمد وعال محمد وَعَجِلْ فَرَجْهُمْ يَقَاعِمِ عَلِ مَحَمْ يَسَحِبِ زَمَانَ عَدْرِقْنِ فِي صَبِيلِ اللَّهِ يَعُو بَقِيَتُ اللَّهِ عَدْرِقْنِ رَبِ صَلِعَلَى مُحمد وعَالِ محمد وَعَجِلْ فَرَجْا عَلِ محمد نعرِ تَقْبِیر نعرِ رِسَالَت نعرِ حیدری سوالک نبیین دے مشکل کشاد نام ہے کافی بیٹھے اڑھوں ہیں ہاتھ بلند کر کے طاقت نال نعرِ حیدری حسینیت یزیدیت آلِ محمد دشمنت لانت سلوات سارے سہوان بلند واس مکتر دعا ہے سید بادشاواند پور خلوص ہے تمام مولا قبول فرمائے ہر عزادار ہر ماتمی دی ڈپٹی عبادت شمار او گھر ویڑے آباد رین دن انگریں اس مظلومے کر بلاد ذکر ہو نازک دور اس مالک ہر شریف دی عزت محفوظ لکھن دے ہی قدوان پر دیالِ بارس بقیت اللندہ جلد ظہور ہر عزادار اس قابل ہوئے جو مولا دی زیارت دو مشرف ہو اجازت ہے دور دراز دہ سفر کر کے مجلس نہیں سبق سنا بنوازتے ملک شام دا وسطہ ہک مومنے عبداللہ جس دا نام ہے بڑے عرصے توں اولاد توں محروم ہے اللہ نے اسنوں اولاد نہیں دیتی اک لیاڑے دورکات نماز چودن دے ہی دیا پڑی ہے دعا دے ہاتھ چاہے اللہ نو چودن دے عزت دواز تریتے عبداللہ دی دعا مشیط نال ٹکر کھا دی اللہ نے سال دے بعد چودن دے عزت دے صدقے قاسم کو بیٹا عطا کیتا میں پہلی دفعہ اس میں بڑھتے آئے ہیں کچھی دا میں زاکرہاں جا کوئی دب بھی زاکری نال پیار کوشش کرے سا مجلس ایسی پڑھ سانجڑی اگلے سال تک یاد راسی پڑھاونا توسے قدیمی عزت دار میں چھے ہو بڑے سلجے ہو چیرے میرے سامنے تشریف فرماؤ میں تریخ دے زمین اچھ ایک جملہ گلدستہ بنا کے تواری جھولی سٹنا چھا عبداللہ نو اللہ نے بیٹا دی صحبِ اولاد ہوگی اللہ دا شکریہ دا کیتا تے پوتر دا نا رکھا قاسم مہربانی سے کیے نا رکھا قاسم شاہ صاحب زمانہ وقت گزر دریا اندھے پوتر دا سین ہو گیا اٹھارہ سال کتنا اٹھارہ سال عبداللہ ایک لیا نے تنہیج بے کے سوچے میرے پوتر دا اٹھارہ سال دا سین نے اندھے شادی کے ایسی بچی نال کرا جہندے دلیچ آل محمد دی محبت وسطی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ زاکر گر بیٹھے ہو میرے سامنے جے دادہ نہ ہوئے ان بگلے نہ ہوئے ان کوٹھیا نہ ہوئے ان اکہ شرطے محمد مصطفیٰ دگھے ان کے مہدی تک چوڑھان دی محبت دیلیچ ہوئستی مولا علی بادشاہ دا ایک صحابی ہے یہ اندر نہ ہے مالک کے اشتر ایک تارف کرامچا اتنی عزت دا مالک کے مالک کے اشتر علی بادشاہ فرمین میں علی اللہ دہا تھا حلالی جاک سنجڑے حلالی بیٹھنے علی بادشاہ فرمین میں علی اللہ دہا تھا تے مالک اشتر میں علی دہا تھے نجفتہ کا آواز ونجدویں عط بلند کر گے نارے یا حیدری سلامے یارین عزت دارانکو سلام مالک اشتر میں علی دہا اندھی ایک بیٹی جنہ نامرخین ریحانہ لکھے عبداللہ شام چکیہ مدینہ مالک اشتر کول رشتے واسطے اس کا کیا توارے دیلیچ میرے مرشد علی دی محبت واسطی ہے میں لفظ کٹھے کھڑا کرے نا گلدستہ کھڑا پڑا اس کا جی بسم اللہ سا چورن دی بلایت دکائے لیں اسا مولا دی بلایت دکائے لیں مالک اشترہ کھیوت مولا دی محبت ورشتے تو کوئی انکار لیں یہ ممبر حسین میں باوزو کھڑا میں سوچیندہ کھڑا میں کتنا پڑھا تو کی میں پڑھا میں پہلی دفعہ پہلا ممبر روکھا ہوں دے میں توڑے مزاجی پڑھنے مجلسی پڑھنی ہے سن دے توسا تھوڑا بیٹھے رہا یہ میرا کام اس کام ترے گھنٹی اندھا جمل ہے میں ایمیں ڈا پندرہ منٹے جبان پیا کرنے میں دعا ما حاصل کرنے اندعا ما حاصل کرے سو بیٹھے تے مولا دی شبیبی ہے تو میں اس واسطے خطب ہی چھوڑ دیتے مولا دی مدہ بیٹھن مولا دی شہادت پڑھن نراستہ نہیں بتھی گئے آقد ہو گیا شادی ہو گئی مالک اشتر دی دھی ریحانہ قاسم دے آقدیچ مدینے چو شام چلی گئی کتا چلی گئی شام تریخی میں دوری ویٹھن پڑھن اندی شادی کو یا مہینہ گزرے یا با اختلافات روایت دید مہینہ گزرے قاسم نو مرض ہو ویندی ای بیمار ہو ویند دنیا دے حکیمہ کل ویندی چیک کرن دن دنیا دے حکیم قاسم نو لا علاج کر چھوڑے وزن قاسم تیڑا علاج ناممکن ہے تیڑی بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہے کچھ لیے بات تو دنیا تو ٹور ویسے تو مر ویسے لا علاج تھی کہ گھر رہے ایک ریحانہ اپنی بیوی نے بستر بنا ریتے قاسم بیٹھے بستر ریتے اگلے جملے دی ساری زندگی داد لیندے رہو میں نے لفظ دی قیمت نہیں بن دی فقط دعا کر چھوڑے جدا قاسم بیٹھے بستر دے ریحانہ آدیا میں لٹھے تک قاسم روندہ بیٹھے اکھی بستیاں پہنی اٹھے یہ جلدی نار سامنے آ بیٹھی پوچھ اس کیوں رونے عدب دسار جو کہے اس مالک اشتر دی بیٹی یہ میڑے گھر دی مہمانے حکیمہ لا علاج کی تے میں سوچیندہ پیاں کیا ہو سی کیا نہ ہو سی شورد پاسدے کے مشکرا کے آدیا رون دے اوہ ان جڑے پیوارے سوہو ہیں شاباس شاباس مزاج ملا تو میں مجلس سونا ہوا نا 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 پچھلے دار سوستی بیٹھے کریں نار لاؤ نار ایا حیدری مہربانی سے رون دے اوہ ان جڑے پچھو صدا آوے رون دے اوہ ان جڑے بیوارے سوانے اس کا جلدہ موال جان لا علاج کی تے جلدہ انہاں کھائتے ہیں بچنہ ہی نہیں تیڑا علاج نا ممکن وطکے ہو سکتے شورد پاسدے کے دے گھبرانے ہیں کہنا تیچ کوئی ایسی مشکل نہیں جہاں دا مشکل کشا نہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایسی مشکل نہیں کیا بات ہے انہاں زادہ رہن دی جہاں مشکل دا حال نہ ہو اس اکھے موال جان لا علاج کر چھوڑے میں بڑے عظیم موال نے کل گیا انہاں کھتے دا علاج ناممکنے عدب دسار جو کہے اس فرمائے جیڑا میڈا باب ہے نا مالک اشتر یہ مولا علی دے کٹھے ویند جنگل ہونڈ جگہ ہے جیڑے حلال ہی بیچھو میڈا بابا مالک اشتر علی باد شاہ دے ویندہ ہاں کٹھے جنگل تھے رات کو بابا آندہ ہاں واپس تے بابا دسیندہ ہاں علی اتنی عظمت دا مالک جیڑا پیر دی ٹھوکر نال مردیاں کو زندہ کار چھوڑے ہیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ میربانی سو میربانی سو پیر دی ٹھوکر نال دیکھ سو میرے پر مردیاں نو زندہ کار چھوڑے دے تے ہو دور ہو جنہ مولا علی بظاہر دنیا تو ٹور گئے بظاہر میرے مولا پردہ کر گئے اسے کے مولا علی تن دنیا تو ٹور گئے فرمائے گھبرا نہیں اگر علی بات شٹور گئے جنہ دا پیو مردے زندہ کار سنگدہ ہاں مدینے چوندہ پوتر حسین آجہ وسدہ پئے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے حسین ہی بیٹھے ہو میرے سامن بہت بڑا حکیم موسن انسانیت امام ہوس ہے دین اسلام دی بکا ہوس ہے شرافت دی دنیا دا بادشاہ ہوس ہے دین اسلام دا محافظ ہوس ہے سب اللہ کا نبیان دی امین تا بچا مڑا لہوس ہے میڈا کی دے میڈا ایمان دے میڈا پورا یقین ہے حسین دے در تو لگا جل بطول لہ بچڑا بوں گڑا لہی پال قربان تھی اور اوہ حسین جتا فرشتیاں کو شفاہ میں صلاح پسندی میہم بی بی اٹھ کے رہت کیتا سفر شروع کیتا سفر مکہ مدینے آئے صداد دا محلہ پچھا حاشمیدی نگری پچھی خاتم المرسلین شفیع معاشر پہچان حسب و نصب آفتاب نبوت شین شاہ رسالت سلطان اہدیت مملکت جناب محمد مصطفیٰ دا گھر پچھا وجہ اللہ این اللہ لسان اللہ اللہ دے شیر جلال کبریہ دے پیکر جبریل دے استاد استاد الملکہ امران دے چند علی بادشاہ دا گھر پچھا موسیٰ تے موسیٰ نے انسانیت امام حسین دادار پچھا دروازے تے دکل باب کیتا امام حسین بادشاہ دروازے تے دروازہ کلہ نگاہ پہ ایک مردے ایک پردہ دار مستور مستور اندر چلی گئی ہن امام تا جان دے کیا بات ہے یار امام کو پتے بظہر امام حسین پچھے کونو کتھوں دے وس دےو تے میں حسین دے دردے کی میں آئے سبحانا میں کریم دے دردے کی میں عدب دا سارجو کیس تو بہتر جان دیں وقت دا امام وقتی ہو جاتے میں ملک شام دا وس دا شام دا نام امام گالیچ چھڑا ساب آرکے پھر میں اندھاک نپیوں ایک دفعہ وات دا سکتھوں دا وس دے آدھے مولا شام ممبر تے کھڑاں با وضو کھڑاں داہ دفعہ حسین پوچھ دا رہے قاسم رسین دا رہے میں شام دا وس دا گالا کہ سیدہ دے شام دا وس دا گالا تو سادہ خاص مہمان کیا بات ہے یار تواری روحانیت کیا بات ہے شاباس حس لنا میں بسم اللہ کرام آمینو گالا تو سادہ خاص مہمان ڈسکی میں آدھے مولا موال جہاں لائل آج کیتے زندگی سیعت ہر کے انو پیاری ہے ریحانہ میں انو مشورت حسین کریم ہے میں شفا واسطے آئے قرآن دے قسمیں اوکھا جیان جملے جنا شفا دا نام حسین دا امام گالچ پھر میں تیری بیوی سادہ منہ نالی ہے سادہ دردی غلام کنیزے تکو نیک مشورتی تیس تی تویں شام دا وس دا تی تویں سادہ خاص مہمان جتو رہیں تلا علاج کیتے موال جہاں وقت گھبرا نہیں مشرق تو مغرب شمال تو جنوب اللہ دی پوری کائنات دا نظام میں حسین دی مٹھی چپن دے میں لفظ بھیجنے وصولتیں کرنے میں بسم اللہ کروں فرمائے میں کائنات دا کنٹرولر حسین میں اللہ دی کائنات دا مالک حسین فرمائے مولا جہاں موال جہاں لا علاج کیتے فرمائے تین میڑے دردہ وسیلہ کن تین منگے میڑے کن میں منگڑے اوندھے کن اوندھے تے میڑے چئیو فرقے میں کنا آن دی نہیں او میں کنا کر سنگدہ نہیں میں لفظ چھوڑے دا پیام تواری محبت کھڑی پڑے دی میں بسم اللہ کرنگ جبرا نہیں تیری شفا جانے میں حسین جاں او بسم اللہ وہ میں قربان تھی وہاں چونکہ میں بڑا سفر کیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ میں زاکری پہلے آنکھیں مناور نہیں ہے میں صداد کل دعا پر ننواز تھا بس میں تھا ہوں مشاہب اللہ پاس سے روانہ پیاؤں تواری محبت میں روچھر لفظ آنکھ چھوڑے قیام پذیر تھے آکھن اللہ حسینے عام ہستی نہیں اشفاق اندس ہر نماز امام دے کٹھے باجمات پڑے ہا نماز تو فارغ ہو کے میڈا نماز امام اندی شفا واسد دعائی منگے نا اندی سارتے ہاتھی پیرے اب آس دے علمت میڈا ہاتھے پانچ دیاں بعد حسین دے دعا دے صدقے قاسم دا چہرہی میں تھے جی میں چودویں دا چانو ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کرن بس سی اطیام ہوگیا مرز ختم ہوگیا قدمت دویں ہاتھ رکھے تو قینات اللہ جبال نے تیدہ اشان میں میں تیدہ ممنونہ موال جنت اللہ علاج کر چھوڑا تے شفاق اندیتی ہے تے مولا انسا کو وطن تے ونجن دے اجازت دے ہو بس مسائم دے عاشق بیٹھے ہو تے جھولیاں پھیلا بھوئے بہت بڑی مقصوصی ہے آکھ جانے شام دے لٹی ہوئی سہین میں پنی ہوئیے مسائم دے خیرات سین دا کی دے اللہ زاکرہ خیرات ضرور شام علی سین ہر مومن کو دیکھے ہوئی سا وہ میں قربان تھی جنہاں کھس وطن تے ونجنہ چانے میڈے مولا فرمے میڈی طرف ہوں اجازت دے تے میڈے آدھ دی بھائیوال ہے میڈی آلیا بہین جنہ دی آئینے کے لئے میں سلام کرے اللہ علی دیاں دیاں رازیوں میڈی آلیا سین میڈی آلیا بہین شام دی مصافر بہین اگر اور ہی آنا نو جانت دے وے فرمائے بات وانجن سنگ دیو مولا آکھو بہین تردہو یا گھارے ایمیں آب بیٹھے بہین دے سامنے جی میں نمازی تشکت بانتے جڑے ادب سن دیو قربان تھی اما دی جائی جیو میڈا مصافر بھرا جیو میڈا اللہ راسی بھرا فرمائے میں شفاہ گھنڈی تھی سی اتجاب ہوگے قاسم وہ واپس منجنا چانن اجازت دیو بھرا دے پاسے لٹھے بی بی آدیا حسین تو علی دا پوترے میں علی دی دیاں جی میں توں لج پال دا پوترے او میں میں لج پال دی دیاں اس ہاری مہمانے پہلی دفعہ یہ میڈا حق نہیں بندہ میں اس نو کچھ ڈیو آو بندہ نہیں جن دی آئے نہ نکلے بی بی آدیا انہ کو آخ آج نہیں کال دی تیاری کریسن جو کال میں کچھ امانتا اس ریانہ کو ڈیمڈی سینے تے آتھا بے یار سنہ تے زہرہ دیاں 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 بس بڑے آس لے نالا او کھا جیان جملے امانتا فرمائے ہاں بس نوجہ نہیں تھے مرشد پاک دعا کرے سو اے بنی حاشم دیا مستورا لج پال جوہن کافی دان اس ریانہ کو بیتے کافی دان جو نواری ہے ہی نا میری آلیا سین میں کوشش کریں نا نا پاک نا چاہ یہ میرا اپنا عقید ہے اے علیدہ مکانی چون میری سین چادر ہی تھی گنڈ چاہ کے گئی نہیں شاباز جڑو تا میں وینڈ کر رہا او میں قربان تھی مکمب دے حتھا نال اے بلانتش بی بی گنڈ رکھیے ریحانہ لٹھے تے پچھس بی بی علی دی دھیئیں آمن اللہ وقت جان دی اے جڑییں مستورا میں کو دان دیتے کپڑے تباوس ہارے ہن بی بی انگانڈ چھ میں نو کچھ کپڑے معلوم تھینن علی دی دھی ریحانہ دے گالی چھ بائیں پاکیا دیا ریحانہ آم کپڑا نہیں این دے جہن تطہیر دیا صرف نو چادرہ چادرہ دا نام اے ترائے دفع بیٹھئے تے واتے اٹھئے سینے تے ہاتھ آوے سننا تے علی دیاں دیاں دی اے اے ہی میں ہاتھ جوڑ کے آ دیئے آمن اللہ وقت جان دی امانت او ہوں دیئے جڑی واپس کرنی پوئے بی بی ہینی چادرہ تے امانت دیسا کناں گالی چھ بائیں پاکے میری سینہ دیاں ہون تو ناویں اکبر دی برات گھن کے میں آپ بزار شاہ میں چاہاں اوصلہ اوصلہ ماتمیہو اوصلہ عزدارو میں بسم اللہ کرا ہونتو ناویں فرمائے اکبر دی برات گھن کے میں آپ بزار شام اچھا آسان فرمائے بھولنے نہیں میں بوں غدی پردہ دار میں دا سورج پردہ کرن دے شام دے بزارج میں کو کھانے دی لوڑ نہیں ہونے میں کو پانی دی لوڑ نہیں ہونے بھولے نا صرف چادر دی لوڑ ہو سی میں سچی ماں دی دیاں میں کو چادر ضرور دے میں میں دا باس نال نہیں ہونے فرمائے میں دا اکبر نال نہیں ہونے آسا ذہنی چلا کبہ وائے منظوری دہ جائے میں میں بسم اللہ کرا بس تیاری مکمل ہوئی تر دیوار امام حسین تو وقت پچھنے تو امامیں آمن الوقت جان دیں ایوی لکڑا سی تو سم بہیند بھرا شامی سالے مہمان تھی سو ترائے دفاق برد بابا بیٹھئیے وقت اٹھئیے فرمائے یاد رکھائے اکائیت ہجری ہو سی ترائے ربیو لول دا نیہاڑا ہو سی اصم بہیند تی بھیرا شامی جتوانے مہمان تھی سو شا باس جڑو تا میں روائن کر رہاں بلو میں بسم اللہ کراں بس گزر گیا زمانہ گزر گیا روتی چھوٹ گیا حسین تو نانے دا شہر مدین دو محرم کربلائے چھویں کو مسلمانہ سیدہ دا پانی بانتی نہ چڑے ہاں چڑ پی ایدامی دا دین ستر قدم دا فاصلہ سکی بھیند سر تے قرآن رکھ کے آ دی رہی ہے نمارو میڈا نمازی بھیرا ہے نمارو میڈا اللہ راستی بھیرا ہے بلو علی دین دین راضی ہو بڑے حوصلے نال اوکھا جیان جملے بڑے حوصلے نال میں بسم اللہ کراں بس نہ چڑے ہاں چڑ پی اے ربیو الاول دا چند میری سید سہی نہیں میں مسائب سنا مہا ہونی میں کوشش کرے نا تیریا دیوارہ تے لکھ کے بنیا جو علی دی دی شام اچکی میں آئی ہے او میں قربان تھی ہوا دو ربیو الاول دی رات اے بسرے کے دنیاوی کم بستگی ہے کاسم ایکو میز بانا بستر بنا رہی تے ستا پیا ادھی رات تھے یہ اے خواب لٹھے خون دا سمندرے وچ قرآن دیا ایتا لڑ دیا و دیا اللہ مان اللہ مان یار قدیمی عزدہ دار میں بیٹھے و میں بسم اللہ کرام بس اے بلا تشبیح اٹھے مزبانا نوا دے اج تاریخ کتوی ہے انہاں کھا اکایٹ ہجری دو ربیو الاول جڑا کل نہیں تھی سی اکایٹ ہجری تے ترائے ربیو الاول کاسے مکھے ترائے ربیو الاول اتا امام حسینہ کھا سم بین تے بیرا شام اتوارے مہمان تھی وہ میں قربان تھی وہاں ادھے نراض نہ تھی وہاں میں کوئی گھوڑا کھول دوں وہ حیران تھے ادھے رات دھتے ہیں میں ستا پیاوے کین میں نے ادھے میں موسیل ونجنے کیوں ونجنے آدھے سچی ماد پترے کل حسین میڈا مہمانے کوشش کریں جتنے ادھے دار بیٹھے میں میز باناں بطول دے بچڑے دا گھوڑے تے سوارو انہوں کاسم گھوڑا اندہ بجین دے انہوں علی دیاں دھیاں سفران دیاں کریں کرو سوال تے رباس ہزارہ میلند باندہ علی دیاں دھیاں سفر کی میں کیتے سینے تے ہاتھ ضرور آوے صحیف ہے کربلا کتاب دنائے مورے خین لکھے جتھا جنگل نہ ہوئے آبادی نہ ہوئے خموشی نہ لگے آوے جائیں وے لے سپائیاں نمہ اللہ نظر آوے اعلان کر کے آدھے آئے نہ ہونا ڈھول وجاؤ علی دھی دھی آدھی پھئے آدھے آئے نہ ڈھول وجاؤ نمازی دھیاں بہین بھائیاں دھیاں باغی دھیاں بہین بھائیاں مہ تم جائے جے تیرے مز آبے چھے ہاؤسلے نال ہاؤسلے نال آدھے آئے نہ ڈھول وجاؤ آؤ اعلی دھییاں دھیاں آپ کو یہاں دھیاں پھینڈیاں لیں آؤ ڈھول وجاؤ نام تبل وجاؤ بچے سھونے نام ایک بھائین آؤں خوشی نہ جو لو دھول پہ وجدین کوئی برات آگئی ہے کوئی جان آگئی ہے بہر آئے نا کافلے دل اٹھا ہویا منظر دیکھے نا گالی چھ بائیں پا گیا گھے نا جان جو ہتی آئی رائے چھ لٹی گئی ہے آواز آئیے اللہ جانے دا کو پہ گئے نا سیریاں آلے و دے رو دے ماتم جائے جے تیرے مزہ بیچے حسل نال حسل نال جملہ اکھے حسل نال جتنے ازادار بیٹھ ہو تیرہ بارو ایمام پر دے گئے بچ بائے کے پاڑی نای رات بیٹھا روند جیڑا آر شبے جو میرہ آت ڈاڑے حسین دی جاری تے آکے آدے کبر دوں بہران ساکیڑا جھوڑما میری ڈاڑی آلیا دا آواز آئیے شام تائیں کھانا نای مگدی پاڑی نای مگدی کو سوال کرے چاہ دردیاں میں نمازی دی بھیڑا کربلا نہیں بڑ گئی حسل نال حسل نال جتنے ازاداروں بڑے حسل نال اوکھا جیاں جملائے بزور گزا کے را دے آئے نہ ہویا شام نہ رولے نالی دیاں دیاں پچھلے ماتم کرے جڑیا جتنے ازادار بیٹھے ہو آگئی شام تریجھا بزار مشہورے جیندی گلج پہلا گھر کا سمتری حاند سیدوں میں کمافی نہیں ہوئے منا دی تھا یہ پتھر گھننا نمازی دیاں بہنہ آگئی سیدیں ربے کابادک سمیں اے لان آرکیں سنے جیویں مالے کشتر دی دی ریہان سنے آئے کائے نہیں سنے ہون پتھر د دی لائی تکاڑ کارباویں جو لج پتھر پھائے سمکاں دی چھا تے سوار تھائی پیڈیا لیں اوالی دی دی پہلا کدم رکھائے یا پتھران دی برس آت شرو تھائی پتھران دی برس آتی میں شرو تھائی جی میں اسمان تو پارش لاندی آلیا سین منظر دٹھائی میں تڑپیے جو اتھان دیاں رسیاں تروٹ گئی سجاد دی سانگالے پاس دٹھائی روندی گھڑیے تیادی گھڑیے آکھ بھال قرآن او مسائے بدہ سوڑ او جڑی دی گالے انہاں پتھران دیو دین دے بے مکان آواز آلے پاسے نئی نکھنا میں پہلے آکھے میری سیعت سائی نئی ورنامہ سائب سنامہ ایک جملہ سنوے کب دے اتھانال ریہانا پتھر چھائے میمبر دیکھ سمیں ایراد کی تیس مارا یا آلیا سین دی نگاری ہانا تے پائے انہاں پتھر دا دل لائی تکاڑ کر بھائے سین ڈی ٹھائے میری سین دے سار دے وال کھول گے اوچھا وین کر کے آ دیئے بھائیاں مارین تو نمار سین نہیں دانا چاہے پتھر چھوٹ گیے چھات تو لائے کے آ دیئے کئی دینے ایڈ سائے شام دہ وزارے میڈا نا کی میں چاہے اوچھا وین کر کے سائن دیئے سیرف نا نا جان دی چادر گھن جیڑیاں مطین چو گھن نیاں آباز ایے چادر گھن نا میڈا باس مارک ماتم کر آوچھلا آوچھلا دا داروں آباز ایے چادر گھن نا میڈے جوان مہمان مارے گئے چادر دلہ میں زمین تے جان پائے ریحان آدیا کئی دین اوچھا در مینو حسین دی بھیڑ آل یا دی دیاں چل دی دسا کون نا میڈا ہاں لہاں دا ویند کم دے اتھا لال میڈی سین چہرے تو آل ہٹیں اوچھا وین کر کے آ دیئے سنیان مین یلی دی دیا آباز ایے مائے حسین دی بھیڑ آباز ایے مائے ابا ماتم کر لانت اللہ آباز ایے مائے حسین دید